ہیلو فرنس اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ خوش ہوں گے ہستے ہوں گے مسکلاتے ہوں گے ہپی ہپی ہوں گے شاد بات ہوں گے مذہب ہوں گے جوائے کر رہوں گے اور آج جو میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ ہے جی کہ ایک وہ بڑی نا وہ اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھ سمجھ بیٹھا کہ وہ بڑا بندہ کوئی نہیں ہے وہ بھی کس کے سامنے انڈیا کے سامنے ایسی کچھ ویڈیو ہے جی وہ دکھا رہے ہیں آپ کو انڈیا کے سامنے کہ میں بڑا کچھ ہو گیا ہوں کیسا کیا لگ گیا اس کے ہاتھ میں اور کون ہے وہ جو یہ ہم دیکھیں گے ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور انجوائے کریں ویڈیو دیکھیں آؤ ویڈیو دیکھیں یہ دیکھئے خود ٹرکی سے ٹھگنے کے بعد ٹرکیش ڈرون کے سامنے تصویریں لیتے مالدیوز کے پریزیڈنٹ مویزو کی تصویر ہے مسکراتے نظر آ رہے ہیں اور بھارت پر بھی اب انہوں نے وار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو جندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہمارا دیش مالدیوز مالدیوز کے لوگ جانتے ہیں کہ اپنی سیما کی رکشہ کیسے کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں ان ڈرونز کو مالدیوز میں آئے اور مالدیوز کی پریزیڈنٹ مویزو نے بڑے بڑے بیان دینے سٹارٹ کر دیا ہے کہ ہم ہماری سیما کی اب تیزی سے رکشہ کریں گے اس کے پہلے بھارت اور مالدیوز دونوں ساتھ میں مل کر پیٹرولنگ کرتے تھے لیکن اس سن کی مویزو کی وجہ سے سارے ریلیشنشپ کی واٹ لگ چکی ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں ہے یہ اتنا خاص ٹرکی کا ٹی بی ٹو ڈرون جو کی اتنا زیادہ ورلڈ فیموس ہے ویل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی زیادہ اچھا ڈرون ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اینڈ سرویلینز انٹیلیجنس میں بھی یہ کافی زیادہ آگے ہے ان فیک اس کی کیپیبلیٹی اتنی زیادہ ہائے کہ یہ مسائل اٹیک بھی کر سکتا ہے اس کا ایک پرفیکٹ ادھارن ہم نے یوکرین کی وار میں دیکھا تھا جہاں پر انہوں نے بھر بھر کر ٹرکی سے یہ ڈرون مانگ آئے اور رشن ٹینکس پر مسائل پرسانے لگ گئے گھر جو بھی ہو لیکن اوپوزیشن پھر سے مویزو پر حملہ کر چکا ہے مالدیس کی بھیتر ہی اور اوپوزیشن نے پھر ایک بار مویزو کو پوچھا ہے کہ آپ ہمیں ایک کلیر پچر دیجئے ساری ٹرانسپرینسی رکھئے کہ کتنے میں کھریدا گیا ہے ڈرون اس میں کتنا کیا کرپشن کیا گیا سو دیکھ سب کو پورے مالدیس کو پتا چل چکے حالانکہ یہاں پر مالدیس کی سرکار نے مو سے ایک چو تک نہیں نکالی ان فیکٹ اب ریسنٹلے کافی بڑی نیوز آئیے کہ امریکہ نے ایک سب سے ایڈوانس فائٹر ایئرکرافٹ سے 20 گناہ سستا UAV تیار کر دیا ہے سو دیکھ یہ رشیا چائنا کو کاؤنٹر کر سکے اب امریکہ کیونکہ بھارت کا کافی اچھا پارٹنر ہے یہ UAV افکاوز بھارت کو بھی آفر کیا جا سکتا ہے جلدی آنے والے کچھ سمیم میں امریکہ کی ایریزونا میں ریسنٹلے اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا ان فیکٹ اس کو اتنا زیادہ ایڈوانس بنائے گیا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے ملیٹری کا نیکس جنریشن والا ویپن ہوگا حالانکہ اس کے پرائس کو ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے اور آپ کو جانکر شاک لگے گا کہ اسی سال بھارت نے ایک UAV پروجیکٹ کیانسل بھی کر دیا اس کو ٹرمنیٹ کر دیا کیونکہ یہ ہماری ملیٹری ریکوئرمنٹ کو پورا نہیں کر پا رہا تھا تو بھارت کے پاس اب ایک نئی اپورچنٹی ہے جہاں وہ 20 ٹائمز چیپر ایسے UAV کو امریکہ سے پرچیس کر سکتا ہے اور چائنا پاکستان سمیت اب مال دیوز کو بھی ٹکر دے سکتا ہے تاکہ انڈیا نوشن میں ہم ہماری پکڑ کو بنائے لگیں اگر آپ بھی میری اس بات سے سہمت ہے تو اب بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ میں کمنٹس میں چائن لکھنا نہ بھولیے گا لوگ جی ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی کمال کیا حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ مال دیپ جیسا دیش جو آج تک ہندوستان کے ٹکڑوں پر پلتا رہا جتنی بھی ترقی مال دیپ نے کی ہے یہ ہندوستان کی وجہ سے کی ہے ہندوستان نے مودی سرکار نے مال دیپ کے ساتھ ہر طرح تعاون کیا اپنے بجڑ میں بھی مال دیپ کا حصہ رکھا ہندوستان نے ٹھیک ہے جی اور آج یہ مال دیپ جو ہے یہ ترکیہ کہ وہ لے کے درون لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اور بھائی وہ ایک ہے سوپر پاور ملک ہر لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے کنالوں کے لحاظ سے انڈیا سوپر پاور ملک ہے ٹھیک ہے جس کا مقابلہ امریکہ جیسے دیش میں نہیں کر سکتا تو مال دیپ کیا چیز ہے اس کے پاس کیا ایسا لگ گیا اس کے ہاتھ میں کون سے سونے کی چڑھی آگی جو وہ ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے یہ کبھی وہ اپنے پاؤں پر کلہاری خود مار رہا ہے وہ اپنا نقصان اور کروا رہا ہے مال دیپ کیونکہ اگر ہندوستان نے تھان لیا کہ اس کو دنیا میں اکیلا کرنا ہے تو کوئی بھی دیش اس کا ساتھ نہیں دے سکتا چائنہ نے دیکھ لو مال دیپ سے ہاتھ اتھا لیا ہے ٹھیک ہے جی بلکہ اس کو جو کرزہ دیا تھا اس کے بدلے اس کی زمین کبزے میں کر لی چائنہ نے تو ہندوستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہندوستان نے تو اتنا کچھ دیا مال دیپ کو ہندوستان تو دوسرے دیشوں کا بڑا سوچتا ہے جیسے اس نے دیکھو اپنے بجڑ میں دو سو کروڑ روپے رکھا اس کے لیے افغانستان کی صحت کے لیے ہندوستان تو دوسرا مال دیپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوش نہیں کرتا ہے مگر مال دیپ اگر سوچ رہا ہے یہ کہ جی میں نے بس یہ گرون لے لیا تو میں آپ بڑا طاقتوار ہو گئے ہو اور بھائی اگر ہندوستان نے چاہا اگر سوچ ریا نہ تھان لیا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ ختم ہو جاؤ گے آپ نے ہندوستان کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑی سی بھگاڑی اور تھوڑی سی آپ نے ان سے تعلقات خراب کی ہے ہندوستان کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کی ہی مال دیپ کی عوام اپنے حکومت کے خلاف ہو گئی اور پھر ان کو معافی مانگنی پڑی اور اب یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں ترکیہ جو درون لے کے ٹھیک ہے درون پاور فول لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا اچھا ڈرون ہے ہر طرح کے اس میں فیچرز ہیں ٹھیک ہے جو وہ مظاہر بھی لے کے جا سکتا ہے بڑے بڑے تو وہ حملہ کر سکتا ہے تیک کر سکتا ہے بڑا اچھا شکتی شال ڈرون ہے وہ مگر بھائی ہندوستان کے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ کسی کے پاس نہیں ہیں ہندوستان واقعی بہت آئی ٹی کے معاملے میں تکرالوجی کے معاملے تو ہندوستان کے کوئی ساندھی نہیں ہے امریکہ جیسا دیش میں کام کر رہے ہیں تو ہندوستان سے پوچھ کے کر رہے ہیں ناسا اتنا پاور فول ہے تو وہ ہندوستان کے سائنس دانوں کی وجہ سے ٹھیک ہے پوری دنیا میں ہندوستان لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں ترقی کا راز ہی ہندوستان ہے ٹھیک ہے جی کتنی زرہ ترقی کر رہے ہیں اگر دیکھ لو ہندوستان ایک دفعہ کہا ہے کہ آپ مال دیپ کو چھوڑو لکش دیپ آجو تو مال دیپ کو تب سے لالے پڑ ہوئے ہیں تب سے وہ اُلٹی سیٹی حرکتیں کیے جا رہا ہے جس سے مال دیپ پہ نقصان خود مال دیپ کا ہوگا ہندوستان کے اس میں کچھ نہیں ہوگا اگر ہندوستان نے اب اگری بار کہہ دیا ہے نا کہ مال دیپ تیار ہو جو آپ پھر ہم آپ کے سارے وہ کریں گے جو آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا تو پھر ہندوستان اپنے ملک پہ بیار کی وہ کچھ کرے گا کہ مال دیپ سمجھ لو کہ ویسے ہی وہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ مال دیپ کو چاہیے کہ وہ ساری عمر تو سرے ہندوستان کی ٹکڑے کھائیں ہیں ساری عمر ہندوستان کی مداز سے وہ جیتا رہا ہے اتنی ترقی کی ہے تو ہندوستان کا اس کے سر پہ ہاتھ تھا اس وجہ سے تو اس لئے مال دیپ کو چاہیے کہ اس طرح کی نا حرکتیں چھوڑ دے اور وہ ہندوستان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا اور وہ پنگا لینے کے سوچے بھی نہ ہندوستان کے ساتھ ہندوستان واقعی میں بڑا پاور فول ہے پوری دنیا ہندوستان کے مقابلہ نہیں کر رہا ہے چائنہ جیسے دیش اس کو ہندوستان نے ٹکانے لگا دیا ہے چائنہ جیسے دیش کو ٹھیک ہے اس کی اکانوی تماہ کر کے رکھ دیا ہے اس کے جو سوڑ دیو ہے تو وہ بند کر دیا ہے اس کی امپورٹ ساری بند کر دی یہ چائنہ کیا ہندوستان نے تو مال دیب تو اتنا سے ٹکڑا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں مال دیب تو وہ ہندوستان پھر وہ وہ بھی نہیں اس کے سیریس بھی دے رہا ہے وہ بھی بس ایسے ہی کہہ رہا ہے چلو بچہ ہے بولتا تو بولتا رہے کیونکہ کہاں پہ ہندوستان کہاں پہ مال دیب مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا تو مال دیب کو چاہیے تھوڑا سا دھا کنٹرول کریں تب یہ ان کے ساتھ سے پانی گزر جانا تب جنہوں نے کہنا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اس لئے اب ہی ہندوستان سے معافی مانگ لیں اور ہندوستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش نہیں کریں ہندوستان کو اپنے ساتھ منا لیں ہندوستان سے صلاح کر لیں ہندوستان کو منا لیں چاہے جیسے مرضی منا لیں معافی مانگ لیں ہندوستان سے مال دیب والے ٹھیک ہے یہ دنوڑ وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہندوستان نے آپ کا سوچ دیا نا کہ آپ کو تکانے لگا رہا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کرے گا یہ مال دیب تو ویسے کملہ ہو گیا ہے بس تو باقی آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو کے بارے میں یہ مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مال دیب کی ان حرکتوں کی ریزل کیا ہو سکتی ہے اور مال دیب جو آج کل ویسے پاگل سا ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ مجھے لازم تائیے گا کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے ابھی ہندوستان نے کچھ میں نہیں کہا تو مال دیب پاگل ہو گیا جب کچھ کہہ رہی ہے تو پھر کیا ہو گا اس کا حال یہ مجھے آپ کمنٹوں میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو اچھلے کے تو شیئر کیجئے گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ